حماس کے خلاف جنگ کے بیچ ایران سمرتد سنگٹھن حزباللہ نے سوموار رات ازرائیل پر پیتس راکٹ سے حملہ کیا حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دوران انہوں نے ازرائیل کے آرمی ہٹ کوارٹر کو نشانہ بنایا ازرائیل نے بھی ان حملوں کی پسٹی کی ہے ازرائیلی ڈیفنس فورس آئی ڈی اف نے بتایا کہ لبنان کے کتیوشا راکٹ ازرائیل کے سفید شہر میں گرے حالانکہ اس دوران کسی نقصان کی خبر نہیں ہے اس کے بعد ازرائیل نے لبنان میں راکٹ لانچنگ سائٹ پر جوابی حملے کیے لبنان کی سٹیٹ نیوز ایجنسی این این اے کی ریپورٹ کے مطابق یا حملہ کتھی طور پر لبنان کی گاؤں پر ازرائیلی حملوں کے جواب میں تھا دراصل ازرائیل میں حال ہی میں لبنان میں شریفہ اوڑا سے اور رب لاتین گاؤں میں حزباللہ کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا تھا چھ مہینے میں حزباللہ کے 376 لڑاکوں کی موت ہو چکی ہے ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق خماس کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد حزباللہ لگاتار اسرائیل پر حملے کرتا رہا ہے اس دوران اسرائیل کی جوابی کاروائی میں اب تک حزباللہ کے قریب 376 لڑاکوں کی موت ہوئی ہے اس دوران اسرائیل میں بھی دستینکوں اور آٹھ عام ناغریکوں نے جان گوائی ہے ایران اور اسرائیل میں ٹگراف کے بعد سے ایران سمرتھت سنگٹھنوں نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیئے ہیں رویوار کو ایک اور سنگٹھن کاتب حزباللہ نے سیریا میں امریکی فوج کے ٹھیکانوں پر حملہ کیا تھا نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق یہ حملہ عراق سے ہوا تھا اس سے پہلے 17 اپریل کو بھی حزباللہ نے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون سے حملے کیے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی آرمی کے بیس پر ہوئے اٹیک میں 14 لوگ زخمی ہو گئے تھے یا حملہ اسرائیل کے الارامشے گاؤں میں ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے حزباللہ سنگٹھن حزباللہ شبد کا ارث پارٹی آف گارڈ ہے یا سنگٹھن خود کو شیعہ اسلامی پالٹیکل ملیٹری اور سوشل آرگنائزیشن بتاتا ہے حزباللہ لبنان کا طاقتور گروپ ہے امریکہ اور کئی دیشوں نے اسے آتنکی سنگٹھن گھوشت کیا ہوا ہے انیس سو اسی کی شروعات میں لبنان پر اسرائیل کے قبضے کے دوران اسے ایران کی مدد سے بنایا گیا تھا انیس سو ساٹھ ستر کے دشک میں لبنان میں اسلام کی واپسی کے دوران اس نے دھیمے دھیمے جڑے جمانی شروع کر دی تھی ایسے میں حماس سنی فلسطینی سنگٹھن ہے جبکہ ایران کے سپورٹ والا حزباللہ شریعہ لبنانی پارٹی ہے لیکن اسرائیل کے مدد پر دونوں سنگٹھن ایک جوٹ رہتے ہیں دوہزار بیس اور دوہزار تیس کے بیچ دونوں گٹوں نے اسرائیل کے ساتھ یو اے ای اور بہرین کے بیچ سمجھوتے کا ویروت کیا تھا دوہزار چھے میں اسرائیل نے حزباللہ کو مٹانے کے لیے آپریشن چلایا تھا دوہزار چھے میں ایران سمرتت حزباللہ سنگٹھن نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا اس کے جواب میں اسرائیلی سینہ نے ایک آپریشن چلایا تھا اسرائیل نے لبنان پر تابڑ توڑ ہوائی حملے کیے تھے زمین سے حملے کے لیے اسرائیلی سینہ لبنان میں گھوز گئی تھی چونتیس دنوں تک چلے اس آپریشن میں اسرائیلی سینہ نے حزباللہ کے کیمپ پر کم دوری کی مسائلوں اور توپوں سے گولے برسائے تھے اس آپریشن کے ختم ہونے کے بعد اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حزباللہ کے نیٹورک کو پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے دینک بھاسکر میں چھپے ایک آرٹیکل میں حزباللہ کے بارے میں کچھ پاتے لکھی گئی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ حزباللہ چالیس سار پرانا سنگٹھن ہے جس کی وجہ دھارہ شیعہ ہے اس کا استحابنا سن انیس سو بیاسے میں ہوئی تھی اور یہ لبنان میں استحابیت ہوا تھا اس کے لیڈر حسن نصر اللہ ہیں ان کا مقصد اسرائیل کو ختم کرنا ہے اور امریکی ادھیپتے کو چنواتی دینا ہے ان کے پاس پیتالیس ہزار سے بھی زیادہ لڑاکیں ہیں جس میں بیس ہزار لڑاکیں ایکٹیو ہیں اور پچیس ہزار سے زیادہ لڑاکیں ریزرو ہیں